آپ سے بات ہو رہی ہے بھی آپ جتنی یہ بات کہہ دے رہا کہ جی آپ کا موازنہ پانچ سال سے کرو جو عوام پہ اس وقت گزر رہی ہے خواہ وہ آٹے کا بہرانہ ہے خواہ وہ گیس نہیں ملی سردیوں میں ہے خواہ وہ پیٹرول کنٹرول میں نہیں ہے خواہ وہ جس طرح آپ جو کریسز اوورال دیکھ رہے ہیں تو اس کا وہ ذمہ دار آپ کی شکلیں سامنے آتی ہیں گورنمنٹ کے اندر وہ کہتے یہی لوگ ہیں وہ یہ نہیں جانتے پانچ سال پہلے لوگ کی میموری بڑی ویک ہے پانچ سال پہلے کوئی نہیں جانتا کیا ہوا تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو لینے ہی پڑے گا لگے تو اس سے بہتر ہے کہ سر ایک فری الیکشن میں چلے جائے جلدی چلے جائے آپ کی بھی پرابلم ختم ہو اس ملک کی پرابلم ختم ہو کی وجہ سے یہ مہنگائی یہ عذاب آپ پر نازل ہوا ہے یہ کرزے آپ لے رہے ہیں یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر میشت تباہ ہو رہی ہے یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں یقین ان باتوں کا آج ہمیں بھی سامنا ہے مگر اس وقت کشن تھا اس وقت چاروں صوبوں میں ایک صوبہ چھوڑ کے باقی صوبوں میں ان کی حکومت تھی آج یہ کہتے ہیں ستائیس کلومیٹر کی یہ جو حکومت ہے تو ستائیس کلومیٹر کا جواب لے نا باقی دو صوبوں میں جو ایک کی حکومت ہے مہنگائی کا وہ جواب دے نا سر انٹرنیشنل فسکل معاملات تو صوبہ نتہاری نہیں کرنے وہ آپ نہیں کرنے بجھٹ فیڈرل جو بنانا ہے وہ آپ نے بنانا ہے وہ صوبہ نتہاری نہیں صوبہ نتہاری نہیں صوبہ نتہاری بنانا ہے تو پھر ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دے دیں جملہ واضحی کرنا ہے مگر آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے میں کہنے کی جسارت جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ بھائی میرے آپ مجھے صرف یہ بتا دے کہ دوزار ستارہ کا ترقی کرتا پاکستان جو تھا جو فگر یہ دے رہے ہیں وہ اس حال میں پہنچانے والے کون کون پردار ہیں ان کو بھی بینکاب کریں